بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے پانخبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے مسلمان خدا کے لئے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اللہ عربی زبان کا لفظ ہے مسلمان اللہ کو تمام جہانوں کا خالق مالک اور رب مانتے ہیں اسلام میں اللہ کی ذات کے ساتھ جو خصوصیات منسلک ہیں ان سے توہیدیت کا اظہار ہوتا ہے اور شرک و کفر کی نفی کی جاتی ہے یہ نام قرآن میں کئی مقامات پر خدا کے لئے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسمائے حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے اور ان کے متعلق رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اگرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اسمائے کو پڑھنے کا طریقہ جب اسمائے کو پڑھنے کا ارادہ ہو تو یوں شروع کریں آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں ہر اسم کے آخر پر پیش پڑھیں اور اسے آگے والے اسم سے ملا کر پڑھیں جس اسم پر سانس ٹوٹ جائے اس کو نہ ملائیں اس سے آگے کا اسم ال کے ساتھ شروع کریں اسمائے حسنہ کے مجموعی ورد کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں سب کاموں کی ابتداء اگر نیک نیتی سے ہو اور رزق حلال کی خواہش دل میں ہو تو ان سب کا انجام بھی بخیر ہوتا ہے مگر ہمارے خراب ارادے لالچ اور بدخیالی سے ہماری زندگی اور اس سے جڑی تمام ضرورتوں پر برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں ہم اپنے اچھے کاموں کو اور ارادوں کو خراب ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں اللہ کرم اللہ کرم ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے لنم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم رہا ایک تیرا ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم توافِ حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں اسباب ہم کو ایسے پاہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ بہت شکریہ صدیق اسمیل صاحب آپ نے آج کے دن کا آغاز ہی اتنا خوبصورت بنا دیا اور جس دن کا آغاز ہم ہم سے کریں اس دن کی شان کی کیا کہنے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور جمعہ مبارک اللہ کرے کہ یہ جمعہ کیا پورا سال ہی پورا مہینہ ہی ہمارے لئے مبارک ثابت ہو ہمیں زندگی میں بہت سارے ایسے مسئلہ مسائل درپیش ہوتے ہیں جس میں جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیکہ ہی نہیں آتا لیکن بہت جگہوں پہ جہاں ہمیں دعا مانگنے کا سلیکہ بھی آتا ہے وہاں پہ ہمیں یہ نہیں پتا جس سے کچھ آپ کو پتا ہوتا ہے کچھ نام ایسے ہیں جو آپ کے رب کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ جب آپ ان ناموں سے اتنے رب کو پکارتے ہیں تو آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو وہ چیز دینے میں بلکل تاخیر کرتا ہی نہیں ہے کچھ ایسے نام ہیں جو آپ کے رب کو بہت زیادہ پسند ہے جیسے ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں نا جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ہم فوراں وسیلے دینے لگ جاتے ہیں کہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ تجھے تیرے حبیب کی آل اور آت کا صدقہ انسان بھی نا بڑا سمجھدار ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے مانگنا ہے تو میں نے کس کا صدقہ مانگنا ہے کس کے وسیلے سے مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم غلطی کر جاتے ہیں اور آتھ سپیشل بلکہ ہم یہ بات بھی کریں گے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا کہ ہمارے کام بالکل تیار ہوتے ہیں ہم کچھ چیز شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور ہمارا بنتا بنتا کام بگڑ جاتا ہے ایسی کونسی چیزیں ہمارے عمال آتے ہیں یا پھر نظر لگ جاتی ہے تو آج ہمیں سوالے سے بات بھی کریں گے جو ہمارے پینلسٹ ہیں انکہ آپ کو تعرف کراتی چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر نیسمی صاحب ہمارے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے معروف ناتخون ہے فقر پاکستان ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ عالمہ ہے فہرانہ ویس صاحبہ بھی ہیں ہم ان سے بات بھی کریں گے ڈاکٹر فضل بھی ہمیں توڑی دیر میں جوائن کریں گے اور ساتھ میں مولانا جمیل راتھوڑ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ سے علامہ صاحب جاننا چاہوں گی کہ نوملی یہ پرسیپشن ہے کہ جیسے اگر میں کوئی کام کرنا چاہی تھی تو پہلے سب تو منع کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے نظر لگ جائے گی دیکھا نا تم نے بتا دیا تو تو نظر لگ گئی تو کیا ہمارے کوئی کام بگڑنے میں نظر کا حادث زیادہ ہوتا ہے ہمارے اتنے عمالہ آڑے آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ و السلام على اہلہ روز جنوہ بھی مبارک ہو اور ایام بلادت حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ و آلہی träسی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے اور اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق کا تعطیreated سب سے پہلے ایک نصیت اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ حضور اکرہ محمد مصفق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اور آپ نے فرمایا کہ جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوگا وہ ابتر ہوگا بے نتیجہ ہوگا اس لئے تمام عالم اسلام سے درخواست ہے جو بھی میری آواز سن رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں برکت بھی ہے شیطان بھی دور ہوتا ہے اور مشکلات بھی حل ہوتی ہیں جیسے علامہ صاحب بچپن سے ہی امی آدھر ڈال دیتی کوئی چیز کھانا بھی کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھو فوراں اچھا بسم اللہ پڑھو تو امیہ بچپن سے ہی آدھر ڈال رہی ہوتی ہیں وہ وہیں کھانے سے شروع ہوتی فرشتہ آکے بیٹھتے ہیں دسترخان پہ کہ دیکھیں یہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان لانت کرتا ہے فرشتے دعا دیتے ہیں کہ تم نے اپنے رب کو یاد کیا جب خانہ ختم ہو الحمدللہ کوئی ایک دسترخان پہ کہہ دے پھر شیطان لانت کرتے ہیں کہ پھر تم نے میرا کام بگاڑا اور فرشتے دعا کرتے ہیں کہ تم نے اس کا شکر ادا کیا جو پوری کائنات کو نعمت دینے والا ہے اس لیے اس بات کو زندگی میں اپنائیں گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تاکہ بلائیں دور اب آتے ہیں اس بات کی طرف آپ کا سؤال دیکھیں اگر انسان ایمان میں کمال کی حد تک نہیں پہنچ سکتا تو جہاں تک پہنچ سکتا پہنچنے کی کوشش کرے دو چیزیں ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا اتتوکل علی اللہ اللہ پر توقل کرنا وَتتفویض الامر علیہ اس کے بعد جب آپ نے کام انجام دے دیا کہ اس کی شرائط تھی اب عمر کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے پہلے والے کوشش کرنا میرا کام تھا بروسہ میں نے سوچ پہ کیا میں روزی کے لئے نکلا میں بیٹی کے رشتے کے لئے نکلا میں فلا کام کے لئے نکلا میں علاج اس یقین سے نکلا کہ میرا رب ہے میرا کام سارے کرنے کے لئے انسان کی بیکنگ پہ ایک دنیا کی گھٹیاں مثال ہے لیکن اس سے پھر اچھی بات سمجھتے ہیں اگر کسی کام کے کرنے کے لئے جا رہے ہیں پتہ ہے کہ وہاں کا مثلا چیف جو ہے وہ تو میرا جاننے والا ہے مشکل ہوگی میں فون کر لوں گا تو بڑے کانفیڈنس سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی چیز کی کیا حیثیت میرے سامنے بے شکت اگر تو مجھ پہ بھروسہ کر کے نکلے گا بے شکت تو پھر تیری بات پوری ہوگی اب یہاں پر ایک نکتہ ہوگی اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجریب میں فرماتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند ہیں جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں لیکن تمہارے حق میں بہتر ہیں اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو یہاں ایک مثلے کو واضح کر لیں کہ اپنی تمام کوششوں کے بعد آگے بڑھیں اور نتیجہ نہ ملا تو آپ اس پہ صبر تو کریں شکر بھی کریں جیسے علامہ صاحب ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لئے یہ کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہم یہ اس لئے دعا کرتے ہیں اور خدا سے بہتر کون جاننے والا ہے اچھا آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے بھی وہ کام جو آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں بنتے بنتے بگڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں آج کیونکہ ہم اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں اور 99 نام یہ ایسے ہیں کہ اگر ہم پورا سال بھی بیٹھ کے اس پر شو کر لیں ہم حق کی ادا نہیں کر سکتے سو آج ہم کوش کریں گے کہ چھوٹا چھوٹا کچھ کر کے ایٹلیس آپ کو ذرا ہیوی میسیج جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں آچھا آپ فران جی اگر ہم دیسے بات کر رہے تھے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے ایسے کون سے نام ہے اللہ پاک ایسے کون سے اسم ہے جن سے اگر اللہ کو پکارا جائے سو اللہ میع فورن آپ کی دعا جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں تمام بڑی برکتوں والے نام ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہر نام جو ہے وہ زندگی ہے اس میں طاقت ہے اس میں تحریک ہے اور جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو پربردگار ضرور عطا کرتا ہے اور آپ کے دل و دماغ کو نور سے بھر دیتا ہے اگر ہم غور کریں تو تمام جو کائنات ہیں اس میں چار چیزوں کا ظہور ہے اللہ پاک کی ذات اللہ پاک کی صفات اللہ پاک کے نام اور اللہ رب العزت کے کام تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے مظاہر بھی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں مظاہر بھی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام بہت ہیں تو اس کے مظاہر بھی بہت ہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے تو اس کا مظہر بھی ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اسی طرح سے جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ انبیاء کرام میں ہمیں نظر آتی ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے جو بہت سارے نام ہمیں بتائیں ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں اور اللہ تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہ تو ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو پروردگار نے ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا کہ اللہ تعالی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اس کے ناموں سے پکارا کرو اور پھر یہ بھی بتایا کہ پروردگار جو ہے وہ سننے والا ہے تمہاری دعاوں کو جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ صرف کوئی ایک ہی نام ہے یا دو نام ہے جن سے ہم دعا کرے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں دعا کرنے کے عداب بھی بتا دیے گئے کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو ایک حدیث سے میں صرف آپ وضاحت کر دوں اس کی کہ کس طرح سے ہمیں دعا کے عداب بتا دیے گئے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور وہ نماز کو مکمل کر کے جلدی جلدی دعا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نے دعا کا حق ادا نہیں کیا اس کے دعا قبول نہیں ہوگی پھر ایک اور شخص داخل ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے پہلے وہ ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کا پھر درود پاک پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے پھر درود پاک پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا مقبول ہوگی کہ اس نے پہلے اللہ کا ذکر کیا اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر بتایا کہ وہ کون سے نام ہے اللہ تعالیٰ کے جن سے ہم دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے یہ نام جو ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بھی کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی جی وآلیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں شمیم بات کر رہی اکراچی سے جی شمیم جی کیا پوچھنا چاہیں گی میرے میاں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میرے میاں کا کام بہت چاہتا کراچی میں نا پنجاب سے آسل میں کراچی میں بہت چاہتا میرے میاں کا کام اور وہ نے سب کو تیتر یہاں کیا وہ ہی لڑکے جنہوں نے جنہوں نے کام میرے میاں سے لیا تھا ان کی جگہ پہ کم ریٹوں پہ پیٹھ گئے میرے میاں بسکل فاتھ ہو گئے اور مجھے بس اس کا وہ بتا دیں کہ میں کیا پروں میں آنچ پیٹی ہیں اور بس مجھے بتا دیں مولا نام صاحب جی جی ضرور آپ پلیز پریشان مت ہوں اور وہی والی بات ہم حمت نہارے توقع رکھیں جیسے علامہ صاحب نے پہلے بات کی جی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی حیوانوں کو بھی روزی دیتا ہے ہر وہ مخلوق جس کو اس نے خلق کیا اس کو روزی دیتا ہے لیکن بعض مرتبہ ہم روزی کے آنے کے راستوں پہ بلوک لگا دیتے ہیں دیکھئے وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آنے والی روزی رک گئی ہو سکتا ہے والدین کو ناراض کیا ہم نوٹ شور لیکن صرف ایک مثال ہو سکتا ہے سل رحمی میں کہیں کمی کی ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم کو یا کسی مانگنے والے کو زلیل کیا ہو مل یتیم فلا تنھر ممت سائلہ فلا تو قرآن مجید میں نے یتیم اور سائل کے بارے میں ان چیزوں خود بیٹھ کے سوچیں ایک بہتی مختصر واقعہ ارز کرتا ہوں ایک صاحب تھے بہتی وسی روزی تھی اور اقدم سے ان کی روزی بند ہو گئی بیٹے بات کی میں نے کہا آپ سوچیں کہ کس کا دل آپ نے ناراض کیا انہوں نے کہا کہ سوچتے سوچتے خیال آئے کہ ہمارے بھائی ہیں ان کی حالات بہت خراب تھے اور میں ان کی پوری مدد کرتا تھا ایک بار میں سفر پہ جا رہا تھا درواتے پہ بھابی نے کہا بھائی گرمی کا زمانہ آگیا اگر کوئی فریس کا انتظام ہو تو میں نے غصے میں کہا بھابی میں سفر پہ جا رہا ہوں آپ کو فریس کی پڑی یہ ایک جملہ تھا اس نے کہا میں سفر سے واپس آیا ہوں اس کے بعد آج اتنے سال ہوگے میرا کوئی کام صحیح نہیں ہوا میں نے کہا آپ چاہیے اللہ تعالیٰ سے ماں سے مانگے ان کو راضی کرے روزی دینے والے کے ذات کو اللہ یرزقو مہین یشاہ بے غیر حساب تو میری بہن دیکھے شوہر ان کے کیا کام ایسا کھو اور تسبیح ایسی کیا کر سکتی ہے وہ دیکھیں بہترین تسبیح ہے کہ انسان لا الہ الا انتہ سبحانکہ انہی کنتوں میں عظیم انہی کنتوں میں عظیم انہی کنتوں میں عظیم ہمارے ساتھ رہے مرغہ پیدا زمین از ہو ویلکم بیک آفٹر بریک آج کے شو میں ہم خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے کونسے عمال ہے جو کہ ہمارے بنتے ہوئے کام بگاڑ دیتے ہیں اور ساتھ نہیں کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ہم ایسا کونسا اسم ایسا کونسا اسم آزم استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جو کام بن رہے ہوں ان کے آڑے کوئی مصیبت نہ آ جائے تو ابھی جیسے خاتون کا فون آئیت اور خاتون کے لیے کہ ان کے ہسپنے کے سے ایک اچھی جگہ پہ کام کر رہے تھے اور اس کے بعد چیزیں حالات ان کے لیے چینج ہو گئی ہیں جو ان سے نیچے کام کر رہے تھے وہ بچی نوکریوں پر فائز ہیں ایک تو آیت خریمہ کا بولا تھا علامہ صاحب نے اور علامہ صاحب دوسری اللہ کے ناموں میں دوسری چیز میں ارز کرتا چلوں کہ انسان اپنی زندگی میں صدقے کو رہج کرے آمیر مومینین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ایک شخص ہے اور کہا میں بہت پریشان ہوں آپ نے فرمائے صفقہ دو اس نے کہا میری حیثیت کا جو حیثیت ہے تو اس سے صفقہ دو مسلسل ترقین کی اس سے راستہ کھول گیا تیسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ ہر کام سے پہلے پہ پانچ بیٹیاں ہیں یہ تو برکت کے دروازے ہی دروازے ہیں اگر ایک بیٹی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ کتنی برکت ہے تو برکتوں کا تو بازار ہے جو ہیں بازار انشاءاللہ صرف یہ ہے کہ آئیں اور گھر میں نماز کو رائز کریں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام قرآن مجید کو رائز کریں اور اگر ممکن ہو تو جمعہ کے صبح تین سو ساٹھ مرتبہ یا رزا کو پڑھیں یا رزا کو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی ذات بڑی ہے بے شک شاہب بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مجلل ڈاکٹر بھی ہیں اور عالمی دین بھی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل واتھور صاحب ہی ہیں السلام علیکم جی اور خوش آمدیت آپ کو کہیں گے آپ جب صاحب جیسے ابھی میں نے بات کی ابھی بلکہ ڈاکٹر فازل بھی آ رہے تھے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ بنتا بنتا کام جو ٹائم پہ وہ پہنچ رہے تھے تو ایک دم ایک مسئیبت دیکھیں گاڑی خراب ہو گئی تو ابھی ایک طرح سے مسئیبت ہے سو ان سے بھی تھوڑے بھی چلیں اچھا آپ بتائیں کہ نظر کا بھی دیکھیں لین دین ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور میں نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہے کہ جس چیز کو لے کے میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں میں دھنڈورہ پٹی ہوں میں یہ کرنے جاری ہوں کرنے جاری ہوں ایک طرف تو حضرت علی کا کال بھی ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہشانا ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے اور ایک نظر کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جب ہم اللہ دبارہ و تعالی جلہ و عالی کی بات کرتے ہیں اس میں اللہ کے جب ہم اس کے فضائل و منعقیب کی طرف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس کی شان کیا ہے اللہ دبارہ و تعالی و عجب الوجود ہے یعنی اپنے وجود سے وہ خود قائم ہے اسے کوئی قائم کرنے والا نہیں بے شک اللہ تبارہ و تعالی لم یزل ہے اسے کوئی حادثہ نہیں ہے مخلوق کو حادثہ ہے مخلوق حادث ہے وہ عجب الوجود ہے سورہ اخلاص میں اللہ تبارہ و تعالی کی جو صفات ویان کی گئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی وہ صفات ہے جس پر مدارِ الہیت قائم ہے ورنہ عبدی ہم کہتے ہیں کہ خدا کی شان ہے تو جنتی جنت میں جا کر عبدی ہوں گے دوزخی دوزخ میں جا کر خالدین فیہا عبدہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے قائم ہم بھی ہیں اللہ تبارہ و تعالی اپنی ذات سے قائم ہیں ہم اس کے کرم سے آتا سے قائم ہیں ہی وہ بھی ہی ہم بھی ہیں لیکن ہمیں حادثہ ہے ہم کسی زمانے میں ہی ہیں پھر ہم مامات کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارہ و تعالی کی شان اور پھر اس کے بعد ہمیں جس طرح آپ نے اسم آزم کی بات کی تو امام آزم ابو حنیفہ کو لیجئے امام شافعی کو لیجئے دیگر ائیمہ محدیسین اور ائیمہ طریقت کو لیجئے سب اس بات پر متفق ہے کہ اللہ وہی اللہ تبارہ و تعالی کا جو ذات کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا نام ذاتی نام وہ اللہ تبارہ و تعالی اس لئے قرآن میں کہا قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کہ تم اپنے رب کو اللہ کہہ کر پکارو دیکھیں ہم مطلقاً کسی کو اللہ نہیں بولتے نہیں بول سکتے اللہ کا اسم ذات ہے ہم کیا کہیں گے عبداللہ نور اللہ یہ سارے کے سارے نام لگائیں گے مطلقاً اللہ صرف اللہ نہیں بول سکتے اسی طرح فقہ کرام نے لکھا رحمان بھی مطلقاً کسی کو نہیں کہنا چاہیے عبدالرحمام طور پر کہتے ہیں رحمان نہیں یہ اللہ کا اسم ذات ہے چنانچہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اب اس کے اسم صفات کی طرف آئیے ہم رحیم نہیں بول سکتے عبدالرحیم ہی بولنا چاہیے رحیم اس کے رحمان کے بعد اس کے صفاتی ناموں سے اللہ اور رحمان عام طور پر اس کی ذات کو ریفلیکٹ کرتے باقی اس کی صفات کو اس کی کوالیٹیز کو ریفلیکٹ کرتے اور جو ذات جتنی عظیم ہو اس کی اتنی ہی کوالیٹیز ہوا کرتے اللہ تبارک و تعالی خلاق ہے اور میں اللہ الخالق الباری المصور لہو الاسماء الحسنہ کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے پھر باری ہے پھر مصور ہے عام طور پر تینوں ہم مانی لیکن میں اس کو اس طرح لیتا ہوں وہ خالق ہے ایک خاکہ تیار کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو بنانا ہے پھر اس کے بعد ایک ڈیزائن بنتا ہے تو وہ باری ہے اور پھر اس کے بعد وہ جب تصویر اور ایک باقائدہ اسٹیچو بن جاتا ہے خاکہ بن جاتا ہے تو پھر وہ مصور ہے مصورت اب میں آپ کی نظر کی طرف آؤں تو میں آپ سے یہ بات کروں کیونکہ نظر حق ہے حدیث مبارک میں اسے حق قرار دیا گیا اور حضور اکرم تاریدار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر سے اگر کوئی چیز بڑھ سکتی ممکن ہوتا تو وہ نظر ہے لہذا نظر تو اسلام میں اس کی باقائدہ تلقیم کی حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثر قبریں نظر کھو دے گی تب ہی وہ کہتا ہے کہ نظر جو ہے وہ ہی اونٹ کو ہنڈیا میں جلے جاتی ہے اور ایک بار حضرت علیہ کو کال بھی ہے کہ اگر تم کبھی جا کے قبرستانوں میں دیکھو تو تم دیکھو کہ یہاں پہ 70% کے علامہ سب میری بات سیکھے جائے گا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نظر کی وجہ سے کہ نظر کا اتنا ہے ہماری بوری نظر لگتی ہے نیگٹیو وائب سے بڑا اثر رکھتی ہے کالر ساتھ اسلام علیکم جی مالکل سلام کیسے ہو مجیاب جی میں بکل ٹھیک کون بات کر رہی ہے جی میں مسیل یاسر بات کر رہی ہوں راجل کس جی مسیل یاسر کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا نامہ ساب سے کہ میں کافی ایسے سے بیمار ہوں جی جی تو مطلب ہر قسم جی میں جسم لے لی ٹھیک نہیں ہوتی ہر قسم جی دوائی لے لی لیکن وہ کہتے ہیں آپ دم کروانی دم سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو کوئی ایسا عمل میں بتاتے کہ جسے کم از کم میری کبھی ٹھیک ہو جائے آپ کے ساتھ پروبلم کیا ہے مجھے دو سال پہلے پالش کا ٹیک ہوا تھا میری ایک ہے ٹوئنٹی فائی اچھا پچیس سال کی ہیں پالش کا ٹیک ہوا اچھا اچھا تو اس سے جو ہے میڈیسن سٹی رائیڈ لیا تو اس سے میرا وید بڑھ گیا اس کی رائیڈ سے اب اس کے بعد کونسٹرول ہائی ہو گیا اور بردوں کا مسئلہ ہو گیا مطلب دماری بڑھتی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے مسجھ جاسر بہت شکریہ آپ کی کال کا میں نیکس کال بھی لیتی ہوں پھر آپ کی کال کو بھی آنسر کر دیں گے آگے جا کے اسلام علیکم جی علیکم اسلام میں افتخار احمد بات کر رہا ہوں اب تبات اجیف تخار صاحب میں ابھی پروگرام دیکھا تھا تو مجھے احساس ہو کہ میں تقریباً پین سال سے ایک دماغ اور ریڈ کی ایڈی کے ایسی بھی مبتلاہوں کے میں چل نہیں سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جسمان اور روحانی علاج بہت پھروایا ہے لیکن کائد اللہ تعالی کو ابھی تک میری شفاق میں منظور نہیں کی تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نام کی برسط سے میں مجھے کوئی ایسا بتائیں گی وزیقہ یا نام جس سے مجھے شفاق بھی مل جائے اور میرے رسک میری برسط ہو الہی آمی استخدار بھائی آپ کے لئے بڑی دعائیں ہیں میں چوٹی سی بریک لینے جا رہی ہوں آپ شو دیکھتے رہے گا مسیس یاسر بھی شو دیکھتے رہے گا میں چوٹی سی بریک کے بعد جبھی آپ دونوں نے جو اپنے مسائل بیان کیا تم ان کا آپ کو جواب دیں گے اللہ پاک کے ناموں سے تو کئی مجھائے گا بریک کے بعد ملتے ہیں وصلا اللہ علا نور کزوشد نورها اسألوك یا من هو اللہ اللذی لا الہ اللہ والرحمن الرحیم ملک کدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجبا المتکبیر خالک البارئ المصویر غفا القہام وهاب رزاق الفتا جی welcome back after the break اور ابھی ساتھ ساتھ جیسے نام چل رہے تھے تو میں بھی نام پڑھ رہی تھی اور بچپن کی وہ اتنی چیزیں آ جاتی کہ اسپیشلی پہلے بہت زارہ زور دیا جاتا تھا کہ بچے کو نام جو ہے وہ اللہ پاک کے اس میں گرامی نام بچوں کو آنے چاہیے اور 99 نیمز ہیں تو جہاں بچے کی لرننگ تیز ہوتی تو اپنے بچوں کو اللہ پاک کے نام ضرور سکھائیں اور سپیشلی جیسے پہلے بھی ہمارے کالرس تھیں ان کا ہم جواب دیں گے لیکن سب سے پہلے تو جی کیونکہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فزل نے اور ڈاکٹر فزل کی میں نے آپ کو پہلے جیسے بتا دیا تھا کہ گاڑی جائے راست میں خراب ہو گئی تھی تو یہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہے تو مزاقل سے چلتا رہتا ہے آپ کے ایسی کونسی چیز نہیں مجھے بتائیں جب نظر لگی تھی یا کیسی کیا چیز آڑے آگئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی کے ایک معقولہ ہے لا تتحرک ذرات اللہ بایدن اللہ کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا بے شک تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے یعنی کی مقصود تھا خدا کی چاہت بندگی چاہت سے بہتر ہوتی ہے بے شک جب خدا کی مشیت یہی تھی تو ہم راضی بھرزا سبرو رضا کے پیکر بنے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ آپ اپنے ٹائم سے بندرہ منٹ پہلے نکلتے تو گاڑی خراب میں نکلتے ساڑھ ساتھ میں ساڑھ ساتھ میں ہرسو بیار اچھا ابھی آپ کو بتا بڑے مزے کی بریک میں بڑے مزے کی بات کر رہے تھے اور وہ بھی علم سے بھرپوری گفتگو تھی اور سب یہی بات کر رہے تھے کہ کبھی جیسے آپ کی گاڑی ٹرافک میں پھلس جائے یا پھر ایک اور نہیں چیز کہ اگر آپ کہیں پارکنگ نہ آپ کو مل رہی ہو ترلامت صاحب نے کہا کہ آپ نون سٹاپ درود پڑے اور فورت جو چیزیں آپ کی وہ ہونے لگ جاتی ہیں اچھا جیسے مسیس جیاسر کی کال تھی اور پھر افتخار بھائی کی کال تھی اور میں آپ کے سامنے بھی مسیس جیاسر بتا لی تھی کہ ان کو پچیس سال کی وہ ہیں دو سال پہلے ان کو فالش کا ٹیک ہوا بہت بیمار ہیں ان کی کال آئی تھی اور وہ کہہ لی تھی کہ میں ہر قسم کا علاج کرا چکی ہوں مجھے بولا گیا کہ دم درود کروا میں روحان علاج بھی کرا چکی لیکن مجھے آفاقہ نہیں ہو رہا فالش کا اثر جی تو ایسے کون سے دعا میں ایسے کیا لفظ استعمال کریں اللہ پاکہ کون سا نام استعمال کریں کہ ان کو شفا ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک آیت قرآن کریم کی فعال اللیما یورید فعال اللیما یورید ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پڑھیں اور یہ کونسے سپارے سیٹس ہے تیسوے پارے میں ہے تیسوے پارے میں ہے ہم سب بیٹھیں سند دینے کے لیے میں پوچھتا کہ جو لوگ ہیں وہ جانے کونسے سورے میں ہے فعال اللیما یورید یعنی مطلب اس کا یہ ہے اللہ تو جو چاہتا ہے سورت البروج تیسوے پارے کی سورہ اس کی آخری آیات ہیں اول آخر گیارہ مرتبہ درشی پڑھیں شروع میں اور آخر میں پیچھ میں ایک سو گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کریں دم کریں اور یہ کس ٹائم پہ پانی میں دم کریں پانی ان پر بھی دم کریں اور زیتون کے تیر لے کے اس پہ دم کر کے مالش کریں اور اپنے پانی پر دم کر کے پانی بھی پیں سہی ٹھیک ہے اچھا میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں اگر یہاں سے شروع کریں انہو یبدیو یعید وہوالغفور الودود دلارچ المجید فعال اللیما یورید تو یہ میں تو خیر کیا بنا ہوں لیکن یہاں سے شروع کر کر فعال اللیما یورید تک پڑھیں تو بالکل ٹھیک یعنی کہ اسے تین آیات سے پہ لاست تین آیات پہ چلے چار آیات پہ ہم چلے جائیں یہاں سے ٹھیک ہے تو چار آیات سے میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں بنا مضمون مکمل اور دیکھیں یہ فالج کا انہوں نے بتایا نا حضرت امام شرف الدین بسیری رحمت اللہ علیہ نے ان کو بھی فالج کا اثر ہوا تھا قصیدہ بردہ محضر وجود میں آگیا انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا اور قصیدہ بردہ شریف جیسے ہی آپ نے لکھا اور ان کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو اس قصیدہ کا نام ہی چادر والا قصیدہ مشہور ہو گیا صبح جب شفا ہو گئی ان کو چلنے پھرنے لگے تو گھر سے جب باہر گئے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بوسیری ہمیں بھی کوئی قصیدہ تو سنا دو تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت قصیدے لکھے ہیں میں آپ کو کون سا قصیدہ سناوں تو وہ کہتے ہیں رات کو جو حضور کو سنایا ہے وہ ہی قصیدہ ہمیں سنایا ہے وہ جو شہر ہے یا اکرم الخلقی مالی من انوزمی سیباک عند حلول الحادث العالمی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں یہ قصیدہ سناوں گا درکل درکل ہم بریک کے بعد ہم یہی قصیدہ پڑھیں گے مسیس یاسر کی صحتیابی کے لیے تو اب میں جان پائی جسے ہم جب بریک پر چلے گئے تھے کال کے بعد تو فرحانہ آپ نے ہی بولا تھا کہ ان سے کہیں قصیدہ بردش شریف پڑھیں تو کیوں پڑھیں تو اب جو حقیقت ہے وہ حقیقت اب آیاں ہو گئی ہے اچھا ایک افتخار بھائی کی جو کال آئی تھی افتخار بھائی کی جو کال آئی تھی جا نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو جا نماز پہ بستر پہ جیسے بھی یا دروش شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جابرالعظم الكثیر یا جابرالعظم الكثیر ہے وہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جھوڑنے والے اس کو یہ تین سو تیتیس مرتبہ تین سو تیتیس دفعہ یا جابرالعظم الكثیر یا جابرالعظم الكثیر سین سے ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے اس پہ اگر یہ انشاءاللہ ورد کریں گے اور بعد میں دور پڑھیں انشاءاللہ 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 افتخار بھائی تین سو تیتیس دفعہ جو ہے نماز سبح کے بعد جا نماز پہ آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور بہت ساری کال لیں گے اور اسپیشلی قصیدہ وردہ شریف اس سے آغاز کریں گے بریک سے واپس آئیں گے موسیقی 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 سید القونین و ساکالین محمد سید القونین و ساکالین والفاری قائم من عرب وامن آجابی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبداً على حبیمی کا خیر الخلق کل لیمی ہوا الحبیب اللذی ترجا شفا آتو ہوں ہوا الحبیب اللذی ترجا شفا آتو ہوں یہی وہ مصرہ ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ یا تحر کے اندر جانے کا جو راستہ ہے جسے بیعت فاطمہ کہتے ہیں اس پر یہ شیر لکھا ہوا ہے ہوا الحبیب اللذی ترجا شفا آتو ہوں ہوا الحبیب اللذی ترجا شفا آتو ہوں لیمینا لہوا لیمتا ہی بی قولاً یا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبداً على حبیمی کا خیر الخلق کل لیمینا لہوا لیمینا لہوا لیمتا ہی بی قولاً یا اقرامل خلق مالی من آلو ذو بے ہی یا اقرامل خلق مالی من آلو ذو بے ہی سوا قائر داعو لولیل حادی سر آمامی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب بل مصطفیٰ بلغ مقا سیدنا 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 سیدنا اغفر لہداء ماما دایا واسیئل قرابی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق قل لِهِ مِن نبی یو نل آمیر اللہ ہی فالا آہدن نبرافی قول اللہ منہ وعلان نبرافی قول اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق قل لِهِ مِن سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزا کر رہا، جزا کر رہا اور یہ ایسا کناب ہے جو کہ بس جسے ہم کھو جاتے ہیں ہم ٹرانس پر چلے جاتے ہیں اور وہی ایک ایسا مومنٹ ہے جب اللہ میرے سے دعا کریں تو پلیز مسید یاسر اپنے لی بھی بلکہ ہمارے لی بھی دعا کیجئے گا قولر ساتھیں اسلام علیکم جی ہلو جی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں میں مونہ بات کر رہی ہوں جی مونہ کہاں سے بات کر رہی ہے میں ملتان سے اچھا مونہ کیا سوال ہے کہ آپ پوچھنا چاہتی ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ آپ کا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا میں اور بہت سے ہاں میں آپ کو اس کی مبارک بھوں گی کہ آپ نے ہم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی ان سب کو یہاں پر بلایا ہوا ہے ہماری اپنی بھی بھلائی کے لیے بلکہ جی بلکہ سب کی پوری دنیا کی بھلائی کے لیے میری طرف سے آپ کے سب مہمانوں کو السلام علیکم اور دیئے دعائیں اب میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر فضل صاحب سے کہ ایک تو میرا بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ سترہ اٹھارہ سال کا بس یہ کہ اس کو نظر بہت لگتی ہے میرے بیٹے کو بس تچانک وہ ٹھیک رہتا ہے پھر ایک دم سا ڈھیلا سا ہو جائے گا کبھی مرچیں اس کے اوپر سے وارتی ہوں کوئی دعائیں پڑھتی ہوں پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ روکس صاحب میرے گھر سے پیسے گم ہو جاتے ہیں میں تالے میں رکھوں جہاں رکھوں کہیں بھی رکھوں میں نے بہت سے لوگوں سے پڑھائی دیت کروائی دعا بھی مگوائی اپنے بچوں کے نام بھی لوگوں کو لکھ کر دیئے اپنا نام بھی دیا سب کا دیا بس وہ جہاں کہیں سے یہ پتہ لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی نے کچھ کیا ہے آپ کے گھر کوئی تعویز جلائے ہیں جس کی وجہ سے سال میں انچے امین نے بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں کہاں اڑھتی ہے جب کہ ہر چیز دوبارہ سے ویسے کی ویسے ہی گھر میں پڑی ہوتی ہے صحیح ٹھیک ہے چلیں منا ہم نے آپ کے جو سوال ہے وہ بلکل نوٹ کر لیا ہے آپ شو دیکھتے رہے گا میں اور کال سے لوں پھر آپ سب کا حصہ جواب دیں گے نیکس کالر ساتھ ہے اسلام علیکم مبالکم السلام جی کون بات کر رہی ہے میں مرسی صحیح بات کر رہی ہوں سراچی سے جی مرسی صحیح کیا پوچھنا چھائیں گی مجھے اللہمہ صاحب سے بات کر رہی ہے جی بلکل کیجئے میری بیٹی ہے نو سالتی اللہم صاحب ہلو جی جی سن رہے ہیں اللہم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنی بیمار ہو رہی ہے پانچ پہینے سے میں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا اس کا بخار نمونیاں سب کچھ ہوا اسے آتے آتے بعد اس کے ٹرانکسلز پر بات آ لی کہ گلے کے ٹرانکسلز ٹھیک ہی نہیں ہو رہے آج پانچ مہینے ہو گئے بخار بھی آ رہا ہے دوائیں بھی چل رہی ہیں میں نے سب سے دیئے بہت دم دروس سب کچھ کروایا ہے اور الحمدللہ خود بھی سوری آسن پڑھ کے اس کو پانی دم کر کے دیتے ہو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی جیسے نورمال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسیس سوہر آپ شو دیکھتے رہی ہے علامہ سب سے مرس کا جواب لے لیں گے نیکس کولر ساتھ اسلام علیکم جی والیکم ارسان جی کون بات کرنی ہے میں صدرہ ساہیوال سے بات کر رہی ہوں جی صدرہ کیا پوچھنا چاہیں گی میں پوچھنا چاہوں گی میری سیسٹر ہیں ان کے رشتے کے بارے میں پوچھنے ہیں اچھا ان کی ایج ہے ٹونٹی ایر تک ان کے لئے پچار پان سال ہو گئے ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو ہم لوگوں نے کافی جلد دیکھیں لوگ آتے ہیں بات چیت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بندش کرائی ہوئی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا جی ایسا بھی لگتا ہے کچھ لوگوں نے ایسا بتایا بھی ہے کہ بندش کی ہوئی ہے اچھا اچھے ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس گئیں یہ بھی تو خیر اٹھائی سال کے چلیں پیسے ان کی گھر سے وہ کہتی تعلیمیں بھی رکھوں تو غائب ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ بد جو بچے کے حوارے سے نے فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ معوضتائن یعنی قلعاوذر بالفلق اور قلعاوذر بالناس خوبہ فجر کی نماز کے بعد سات سات مرتبہ اول آخر درشری بھی سات سات مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں اور یہی عمل رات کو سونے سے قبل بچے پہ دم کریں دوسرا نسخہ دے رہا ہوں سورہِ القلم کی آخری آیت اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا اول آخر گیارہ مرتبہ درشری بھی کے ساتھ یہی عمل درشری بھی کے ساتھ اس پہ دم کریں انشاءاللہ نظرِ بد کا علاج ہو جائے گا صحیح اور دوسرا ان کا یہ کہنا گھر میں پیسے یا کوئی چیز غیب ہو جانا اس کے دو حسار دے رہا ہوں اللہ کے قرآن سے ہی پجر کی نماز کے بعد اس کو چاروں قل اور آیت القرصی کا حسار کہا جاتا ہے سب سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر پورے گھر کے انگلی کے اشارے سے ساتھ دفعہ اس کو حسار باندے پھر ہر چاروں قل میں سے ایک قل ستائے ہاتھ کے قور سے شروع کرے دوسرے قونے میں جب پہنچیں دوسرا قل شروع کرے تیسرے میں جب پہنچیں تیسرا قل اور چوتھ میں جب پہنچیں چوتھ میں جب پہنچیں اس طرح حسار مکمل ہو جائے گا چھیک ہے چاروں قل کا حسار بھی ہو گیا اچھا اب آخری رسخہ دے رہا ہوں نوچندی جمعہ کہتے ہیں ہر اسلامی مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے پہلا جمعہ نئے چاند کا جمعہ نئے چاند کا جمعہ کو پجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایک ہی نشست میں سورہ بقرہ کا ختم کریں صحیح مجھ سے آدھا پون گھنڈا وقت لگے گا اور یہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے کے پہلے جمعہ میں یہ کام کریں انشاءاللہ گھر پاک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا میسیس سہیل کی کال تھی اپنی بیٹی کے بارے میں علامہ صاحب پوچھنا چاہی تھی کہ ٹانسلز کی بیٹی کو بیماری جی ہاں شفاہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے بے شک ایک لئے کہ ضرور کسی ہائی لیبل سپیشلس سے مراجعہ کریں جیسے کہ دواء اور دعا دونوں ساتھ چلے گی لیکن ساتھ ساتھ روزانہ صبح جب بچی اٹھتی ہے تو اس کے سر پہ ماتے پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھ کے سو مرتبہ یا سلام پڑھیں اور جب یا سلام ہو سو مرتبہ پڑھ لیں تو پھر درود پڑھ کے بدن پہ پھونک دیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ دے گا لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کسی بہت اچھے سپیشلس کو بھی دکھائیں صحیح ٹھیک ہے اچھا فہرانہ جی بھی جیسے ہماری جیلاس کالر صدرہ تھے ابھی وہ پوچھی تھی کہ ان کی بہن کے چار سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہن کی ہی شادی ہو جا نہیں ہو رہی سو جو ماں ایسی وہ تو چلیں ایک ہی کالر تھی بہت ساری ماں پریشان ہیں ہماری بہت ساری بہنوں کے لیے تو کیا کرنا چاہیے لڑکیوں کے نیک اور نیک بخت کے لیے وضائف تو ڈاکٹر فضل سے اچھے کوئی نہیں بتا سکتا بہترکہ انسی پوچھیں جی جی ڈاکٹر فضل ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی یعنی پیغام نکا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اس میں کرامی یا لطیف ہو فجر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ دلشریف کے ساتھ سو مرتبہ پابندی سے ایک تالی دن تک پڑھیں انشاءاللہ جو بہتر رشتہ بھی آئے گا اور رشتہ قائم بھی رہے گا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ نے بتانا چاہیں گی کوئی سب جسنا انہوں نے تقریباً بات مکمل فرما دی ڈاکٹر صاحب نے لیکن نظر کے متعلق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل رہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر یہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اللہم انیعوذ بکا بکلمات اللہ التامہ ومن کل الشیطان بہامہ وعین اللہمہ جب اگر کسی کو نظر ہو تو یہ پڑھ کر پھونک دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افاقہ عطا فرما دیتا ہے اور نظر سے بچنے کا اس لئے کہ جو ہماری ریزننس نکلتی آئی کے ساتھ وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے بعض وقت یہ ضروری نہیں کہ تعصب یا حسد کی وجہ سے نظر لگے محبت بھی نظر لگنے کا پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے ایک سر ماں بچے کو پیار سے دیکھتی بچہ گر جاتا تو میں دیکھتا تھا مختلف انڈین چینلز پر جناب کوئی ہار پہنایا جا رہے ہیں جس کے اندر وہ ریز کو روک لیتے ہیں کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے پہلے یہ ہتھیار آتا فرما دیا انٹیڈوٹ دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نظر سے کوئی نظر پروف ہو جائے تو پھر جب بھی کوئی کسی اپنے بھائی کو بہن کو بچوں کو کسی اچھے منظر کو دیکھو تو سبحان اللہ کہلیا کرو ماشاء اللہ کہلیا کرو لہذا اپنے بچوں کو مائے جب صبح تیار کرتی ہیں تو بلند آواز دے تاکہ بچوں کی زبان پر پہلا جو کلمہ آنا چاہیے صبح کا وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے لہذا ان کو سکھائیں وہ بلند آواز سے گیارہ مرتبہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر یہ پڑھ کر پھونک دے گی تو بچے کو اللہ کے کلمات بھی صبح کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے گا وہ نظر پروف بھی ہو جائے گا ماں کی نظر نہیں لگے اور اسی کے ساتھ میں ایک اور بتا دوں اس طرح انہوں نے کہا کہ گھر میں چوری ہوتی ہے بالکل آیت الکرسی اور معوضتین ان کا بہترین ہی سار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے اگر وہ اول و آخر تین تین مرتبہ دوری شریف پڑھ کر اگر اللہم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا معین یا وکیل اب رسن سب رسن حساغم من کل آفات حت العرش والارض ورحمت یا رحم الرحم یہ تھوڑی سی لمبی ہے اگر کچھ نہ حافظ حفیظ ناصر نصیر معین وکیل اس کا اگر ورد کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خیر فرماتے گی خیر فرمائے گا میسی صاحب بہت اچھے بیانات ہیں اور اللہ تعالی کا فضل ہے کہ بہت اچھے بیانات ہیں معاشرے میں ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ جہاں کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے بیماری آ جائے رشتہ نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ کوئی نہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کوئی بندش ہے بندش کرنے والا زیادہ طاقت والا ہے یا اللہ تعالی زیادہ طاقت والا ہے اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہیں اس سے مدد مانگ رہے ہیں اس کے حبیب کے اور آل کے صدقے سے اس کے طاقت مانگ رہے ہیں وہ بندش کرنے والے کی طاقت نہیں ہے اس نے معاشرے میں خاص کر مہنوں کو فون آتا ہے مولانا بندش ہو گئی بندش ہو گئی پھر ایک بار میں نے تھوڑا مزاق میں کہا میں نے کہا کوئی بندش کرنے والا بتاؤ میں فلا ملک کے صدر پر کرنا چاہتا جتنا پیسہ مانگے گا میں دے دوں گا لیکن یہ بندش کر دوں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے میں نے کہا تم مسلمانوں پر طاقت رکھتے ہیں اس غیر مسلمان کے تو تھوڑا سا اللہ پر بھروسہ زیادہ کریں ایک جملہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے گا میں یہ کہہ رہا تھا حفاظت کے سلسلے پہ پلکل تین نام ہیں یہ حفاظت کے سلسلے پہ جو نام بتا رہے ہیں میں ابھی سے بتا دوں جب وہ خواتین جس پیشلی آپ کی بھائی بیٹے بچیاں کالج جاری ہوتے سکول جاری ہوتے دفتہ جاری ہوتے ہیں یا جب بھی گھر سے نکلیں گھر کے تو حفاظت میں باندھے ہیں اور حفاظت کے لئے بتائیں گے اسی مختصر وزیفہ ہے کچھ نہیں ہے گیارہ مرتبہ یا رقیبو پڑھیں گیارہ مرتبہ یا حفیظو پڑھیں گیارہ مرتبہ یا وکیلو پڑھیں یا رقیبو یا حفیظو یا وکیلو یا وکیلو یہ پڑھ کے اپنے پر گھر پہ دمتے کے لئے جائے انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑھ دے گا لیکن اصلا بندش حق ہے بندش کے سنسلے جادو کے لئے بندش ہے جادو اور شہاکیم کا باملہ ہے والمہ نے لکھا ہے سورہ مزمیل 42 مرتبہ ایک نشست پڑھیں اگر کوئی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں اتنی بہت سریعی ہے مسائل وہ مسائل اچھا ناظر بات اچھا سوری جی پلی ناظر بات کے سنسلے میں ایک اور دعا بہت آسان ہے اللہم اضحب حر رہا وبردہ ووصویہ یہ آیت تین دفعہ پڑھ کے بچے پہ دم کریں بہت دخت سر اللہم اضحب حر رہا وبردہ ووصویہ بات جگہ کم بے اذن اللہ بھی کہاں ہے لیکن اتنا ہی کافی ہے اتنا یاد نہیں ہوگا لیکن ہم تو عوام انہوں سے بات کر رہے ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے یہ پڑھ کے دم کریں انشاء رہ جاتے ہیں سریعی اچھا جو چیزیں مس کر جائے بلکوئی پریشانی ہو نا شام چار بجے شو ریپیٹ ہوگا تو دیکھ بجے گا آپ آپ کیا کہنے چاہر دیں میں یہ کہتی کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا بھی کیا پڑھیں گا کیا نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو عالم ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے ان سے ہی پوچھنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب وہ بتاتے ہیں تو وہ اس اجازت سے بتاتے ہیں کہ اس کا اثر بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کچھ کلام میں بہت میرے پر شاہد صحیح وارڈ لے کے کہتے ہیں بہت ہیوی ہیں تو آپ اجازت لے کے پڑھیں دوسری بات یہ کہ جو ہم مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کام رک جاتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہوتے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ بجوال کریم کا کال ہے اس حوالے سے کہ ویسے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم گزشتہ لوگوں کے واقعات پڑھ لیں اور جان لیں وہ ہی کافی ہے لیکن زوال نعمت جو ہے وہ تکبر کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شروع ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا بندش ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو گی ہم نے کسی سے رشتہ تو نہیں توڑا اللہ کا حکم ہے جوڑو اور ہم توڑ رہے ہیں توڑے ہیں بلکل یا ہم نے ایون اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ تو نہیں ہم نے اختیار کیا ہوا اور آپ کو سوچیں اس زبان جس سے آپ کسی کو گالی دے رہے ہوں کسی کے لیے آپ بہتان بکھ رہے ہیں کچھ بھی آپ ایسی زبان سے وہ کر رہے ہیں تو پھر اسی زبان سے جب اللہ پاک سے رجوع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں تاثیر کہاں ہو گی چھوٹی سی بریک کے بعد آپ اس آرے ہیں کہیں مچائیے گا وصل اللہ علی نور کزو شد ים اسلام علیکم جی صحیح ٹھیک ہے مہوش بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ شو دیکھتے رہی ہے ابھی ہمیں ایک اور کال پھلیتے ہیں اب اس کے ساتھ پھر آپ کو جواب دیتے ہیں نیکس کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہے نیلم بات کر رہی ہے دہور سے جی نیلم کیا پوچھنا چاہیں گی ایک میرا کوشن تھا کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا بہت زیادہ اور میں اپنے حضبیں کی یعنی کہ سب کی بات مانتی لیکن مجھے ان کی بات ماننے کا دل کرتا آپ سب کی بات مانتی ہیں لیکن اپنے حضبین کی بات ماننے کا دل کرتا ان پہ بہت زیادہ غصہ کرتا اچھا اپنے حضبین کی بات ماننے کو دل نہیں کرتا اور ان پہ آپ غصہ کرتی ہیں ٹھیک ہے نیلم ہم بلکل ابھی آپ کو اس کے لئے بھی کوئی تسبیح بتا دیتے ہیں ایک اور کالر بھی ساتھ ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی کون بات کری ہیں میرے مارکی حالات اس قدر خراب ہو گئے اور کس دوئی صورت نہیں لگر آری کہ یہ خید ختم ہو جائے مجھے خید سے نجات کی کوئی دعا بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میسیز اتخار بہت شکریہ آپ کی کال کا میسیز اتخار اور جیسے پہلی محوش کی بھی کال آئی تھی تو ان کو ان دونوں کالرز کو ان کے جو سوالات تھے ان کو یہ ساتھ ملا کے محوش کا سوال یہ تھا جی کہ وہ کہہ رہی کہ میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے والد صاحب کی دکان ہے کافی ایسا وہ بک نہیں رہی اور حالات تھوڑے خرابیں بچاری وہ دکان بک چیک کچھ ہوئی نہیں رہا اور جیسے بھی ان کی کال بھی آئی تھی ایک عمومی سولیشن بتاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مستحان بہت ہی مجرب اور مغفر ہے جب بھی کسی کام کے انجام پانے کی خواہش ہو اللہ تعالی سے نظر کریں میں نظر کرتے ہوں اللہ تعالی کے لیے کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں چودہ سو مرتبہ درود شریف پڑھوں گی یا پڑھوں گا اور نظر کرنے کے فوراں بعد درود شریف پڑھنا شروع کرنا ویٹ نہ کرے کہ میرا فلا مسئلہ حل ہوگا تب میں جا کے یہ تو توقع ہونا بتاتا ہے کہ آپ کو بدہ ہو جائے گا جس کے حوالے کر رہے ہیں حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر انشاءاللہ الگ الگ لوگوں کے پرابلم دوں گے فون لگے گا یا نہیں لگے گا جس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے نظر کرے کہ پانے والے میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیرے حبیب کی خوشنودی کی خاطر چودہ سو مرتبہ درود پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور اس کے بعد شروع کر دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ چودہ سو مرتبہ درود ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ساتھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک چیز میں بھی رکھانا چاہوں گی اللہ رب العزت کا بھی اشاد پاک ہے قرآن پاک میں جو اللہ سے مو پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے معیشت کی تنگی میں مرتبہ کر دے گا اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہمیں بہت چکوں پر ملتا ہے معیشت کے حوالے سے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے مو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ پھر اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کچھ اور کر سکے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں اور جب ہم اپنی نماز اپنی دیگر عبادات وہ مکمل کر لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں تو پھر یہ مشکل ہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی پریشانی آ جائے تو یقین اللہ رب العزت پھر پریشانی اگر آ بھی جائے تو اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں اور کوئی آسان راستہ بھی نکلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے سب نے یہی متفقہ رائے اور اجتماعی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا وہی نستا ہے بلکل بلکل جائے لیکن ایک وظیفہ بلکہ دو ایک ہی وظیفہ دے رہا ہوں مغرق کی نماز کے بعد صلاة العبابین جس کو کہتے ہیں یعنی مغرق کو سنت پڑھنے بعد تین دو دو رکات کر کے نماز عبابین کی نیت سے پڑھ کے جہاں نماز میں بیٹھیں ایک سو ایک مرتبہ اب وراخر گیرہ مرتبہ دورشریف کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں اور اسی طرح ایک سو ایک مرتبہ لا حولہ ورا قبط اللہ باللہ علیہ الرحیم پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ چاریس دن کے اندر کام نہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتقاد کی کمزوری ہوگا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے ایک چیز میں چھوٹی سے بتا دوں جتنے فون آئے ہیں جتنے مشکلاتوں کے لیے ہم نے حل بتائے ہیں اگر آج سے یہ ارادہ کر لے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں گے جتنا وضو سے رہیں گے اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل صلاح تیہت الوضو کے نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے اگر سویں تو پوری رات عبادت میں شامل ہوگی دیکھیں جو وضو کر کے وضو سے ہوگا نا اس کا دل بھی چاہے گا وہ نماز بھی پڑھے گا وضو کی بہت نیت ہو جائے گی نا اور اس کے اتنے فائدے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو باوضو رہے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہو ارے واہ ارے واہ غررن محجلین بخاری کے حدیثے چہرہ چودمی چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوا میدان حشر میں وہ اٹھیں گے ارے واہ خوبصور اور پھر رات کو سونے کا جو عمل سنکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پہلے وضو کرو دور اگر نماز پڑھو پھر بستر میں آو آیتن کرسی پڑھو چاروں قل پڑھ کے اپنے دم کرو پھر ترسپی فاطمہ پڑھو لیکن وضو سے ہوگا نا تو وہ اس کا ذہن کہیں اور جائے گا اور خود با خود دل کرے گا اچھا محوش جو نیلم ہماری بہن تھی ان کے بھی کال آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ سب کی بات مال لیتی ہے اور نیا کی وہ بات کہتے گی جو مانترین کو غصہ ہاتھ ہے تو میں جاؤں گی راکٹر صاحب کیا ایسی محوش پڑھے کہ قرآن وہ ہے جو اللہ کی جانب سے مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے تو اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے اسمائے صفات ہیں یا باسطو یا رزاقو یا قابضو ان کا برد کسرت کے ساتھ کریں اور قرآن میں اگر کسی کی دکان میں کام نہیں چل رہا یا کوئی تنگی آگئی تو قرآن کے آیت اللہ وليلذین آمنو یخرجوہم من الظلمات اللہ مومنوں کا ولی ہے مددگار ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے بے شرق اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کامل کرتے ہو تیقن کے ساتھ اس لئے کہ ہم ہر چیز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یقین نہیں ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ نجانے کام ہوگا نہیں اللہ سے جب مانگو تو یقین کامل کے ساتھ مانگو وہ فرماتا اللہ تبارک و تعالی سے ڈڑتے رہو اس لئے کہ وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا تو قرآن کے اگر یہ آیتیں کسرت کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح ہمارے صدیق باہی نے کہا کہ وضو بے شک جس طرح کہتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی کیا وضو ہے اگر وہ لوگ جو نماز تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھتے اگر میں سمجھوں باوضو رہیں گے تو پھر لازمان وہ نماز پڑھیں گے وہی بات ہے جب وضو کرلیں گے پھر اچھا کام کرنے کو دل بھی کرے گا میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہی ہیں آج مجھے لگتا ہے ٹائم بہت کام ہے بہت ساری بات ہے اس بریک کے بعد مجھے لگتا ہے ساکن فلک در عشق یو شہدہ آج مجھے لگتا ہے آج مجھے لگتا ہے اور پھر وہ غصے میں جب غصہ آتا ہے غصہ پیتے نہیں ہیں اور غصہ نکال دیتے ہیں تو پھر چیزیں تب بھی خراب ہو جاتی ہیں بنتے بنتے کام وہ بھی بگڑ جاتے ہیں جب غصہ زیادہ آ جاتا ہے تو غصے سے بچنے کیلئے اگر ہم کچھ ایک دو کے ساتھ اس میں لوگوں بتا سکیں میں یہ بتا کے پھر ایک اور بنیادی بات بتاؤں گا جی جی کہ اگر وہ اول و آخر دروشری پڑھے اور سو مرتبہ قرآن کے ایک آیت ہے بلکازی من الغیزہ ولعافین آن الناس اللہ یحب المحسنین کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو زب کرتے ہیں ولعافین آن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ قرآن کی اور اہل بیت اتحار سے بھی امام جعفر صادق سے بھی منصوب ہے امام حسن عضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے کہ وہ پانی ان کے جسم پر خادمہ آئی اور وہ گر گیا کوئی چیز گر گئی تو وہ غصہ آیا تو خادمہ نے کہا ولکازی من الغیس اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں پڑی لکھی خادمہ آئیت ہے انہوں نے کہا کہ جناب وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو جو غصے کو زبط کر لیتے ہیں ولعافین آن الناس آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا ولعافین آن الناس تو اس نے پھر آگے پڑھا ولعافین آن الناس تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسین وہ احسان بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا سبحان اللہ تو یہ وہ غصے کے زبط کے متعلق قرآن کی بہتین آیا مبارکہ اگر وہ بہن پڑھیں گی لیکن میں یہاں پر بنیادی بات یہ بتانا چلوں گا دیکھیں یہ زندگی اسر اور یسر کی دنیا ہے مشکل اور تنگی کی ہے بیماری اور راحت کی صحت کی دنیا اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مومن ہیں تو آپ کو بیماری نہیں آئیں گی بیماری آئیں گی جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں پروہیوٹک کوئی ڈیزیز لینی چاہیے ان سے بچنے کے لیے پہلے سے تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اسلامی محول اپنانا ہوگا کیا ہم نے نماز کی تلقین کر لی ہے کیا ہم نے جھوٹ سے اجتناب کر لیا ہے کیا ہم نے چوغل خوری اور غیبت کو چھوڑ دیا ہے بہتان بھی اس میں آجاتا ہے بہتان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جب تک آپ ان چیزوں سے مجتنیب نہیں ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہے فرمایا کہ آنکھ کا خوشک ہونا یعنی وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں روئینا دل کی سختی اللہ کا ذکر آئے اور دل پھر بھی نرم نہ ہو اور پھر فرمایا کہ لالچ ہر چیز میں تمہا کمپیٹیشن کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے اور آپ نے آخری چیز بتائی کہ لمبی امیدیں انسان بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں اتنی طبیعہ لمبی امیدیں لگا لیتا ہے لہٰذا وہ لمبی امیدیں انسان کو بعض وقت قنوطی بنا دی بھائی تنہیں خواب بہت سارے بنا لی ہیں ان کو مختصر کر اللہ کی ذات پر توقع کر تو کبکل صاحب اللہ صحیح ہے اور اللہ کے پیارے سے تو اللہ کے پیارے کا جی کلام تو کیونکہ مجازت لینے کا وقت آگیا تو ضرور یا رسول اللہ تیرے درگی فضا درگی فضا وآلہ وآلہ جو جو توافے روزہ قدس کرے مصوکہ وآلہ 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 جو مدینے کے گلی کونچوں میں دیتے ہیں صدا ان فطیروں راہ گیروں اور گداوں کو سنا مسجد نبوی کے سبحان شاہوں کو سنا یا نبی تیرے غلاموں کے